نمسکار دوستوں نیو ساکت ایک ایڈمی میں آپ کا سواگت ہے دوستوں فائنلی پاکستان یافی ٹی ایف کے گریلیسٹ سے باہر آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں جس نے کامہ ہو لیے ایک ایس اکٹوبر کو پاکستان کو یافی ٹی ایف نے گریلیسٹ سے باہر کر دیا پہلے ہی ایسے قیاس لگ رہے تھے کہ پاکستان کو اس باہر رہات مل سکتی ہے اب اسی دیسہ میں فیصلہ بھی دیا ہے دو دن کی یافی ٹی ایف کے بیسٹرک چلی تھی دوستو یہ رہا پاکستان اب اس سے پاکستان ہوگا کیا مین بار تو چلی ہے اس سے اس سے تباہر تو آ گیا اب اس سے کیا ہے اس سے دوستو ابھی یہ ہوگا پاکستان کو لون مل سکتا ہے ورڈ بینک سے آئی ایم ایپ سے جس سے لون سے وہ اپنی کنٹری کو چلا سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی ترہستی آئی ہوئے باہر چار ترہت ہے لوگوں کو وہاں کھانا نہیں مل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں تو کہیں کہیں دوستو اس سے پاکستان کو بہت رہات ملے گا تو پاکستان کو گریلشٹ نے بہن کیوں کیا تھا کیونکہ نے دیکھی پاکستان کیا کرتا ہے ٹیرریٹ کو فنڈنگ کرتا تھا تو اب کا ہر کوئی انڈیا ہو گیا ہر کوئی آواز اٹھانے شروع کیا کہ پاکستان یا ٹیرریسٹ کو بڑھاوہ دے رہا ہے تو کہا کیا یہ یہ جو ایف ایف ہے یہ ان دیسوں کو مطلب اس لسٹ میں اگر جو آ گیا تو سمجھ لے ان کو لون نہیں مل سکتا کسی بھی کنٹری میں یہ اپلائی تو کر سکتے ہیں ان کو لون کوئی دے کا نہیں ان کو اگر کوئی دے گا تو بہت کڑی سرطوں کے ساتھ چلی ان کو لون ملتا نہیں ہے سوچیں تو پاکستان چار سال سے یہ ایف ایف کے گریلشٹ میں تھا یہ کئی سالوں سے انتجار کر رہتے ہیں ہم چلی سے باہر آ جائیں انہوں نے دیرے دیرے کچھ کام کرنا سب کیا تب جا کے سوچیں یہ فائنلی اب ایف ایف کے گریلشٹ میں اس میں دیکھئے امریکہ کا سب سے بڑا رول رہا ہے تب جا کہ یہ باہر آئے نہیں تھی باہر بھی نہیں آ سکتے تھے اب کیونکہ پاکستان کو اب امریکہ نے بڑھا ہوا دینا شروع کر دیا ہوں ہوں بھی چاہتا ہے کہ کہیں کہیں انڈیا کا جو پاور بڑھ رہا ہے کہیں اس کو تھوڑا پاکستان کو سپورٹ کریں گے تو وہ بھی تھوڑا دبا کے رکھے گا نہیں ہی تو آج انڈیا دیرے دیرے گروہ کر رہا ہے چائنہ گروہ کر رہا ہے آگے چل گئے یہ دونوں کنٹری آ کے باہر پاس سوپر پاور بن جائیں گے باقی تو ہمارا جو ہے حالت تو تیسے چوتھر چلا جائے گا اور یہ جانا تھے ہیں دوستوں یہ دوہزار ستر اتر تک ان کی حالت یہ چلے جائیں گے وہاں تک اب دیکھئے یہاں پہ ایف ایٹی اپنے میاوار کو بلیک لیسٹ میں ڈال دیا ہے یہ جاری بیان میں کہ پاکستان دوسرا دیسہ جس نے گریلش سے باہر کیا گیا ہے اس کی طرف سے کل چوتھ تیس ماہ برنڈو پر کھارا ہوتا گیا ہے اب اب یہ پاکستان کو آگے بھی ایسیا پیسے گروپ پر ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا تو یہ رہا دوستوں آج کا بہت زیادہ پاکستان میں سوچی جہاں پہ عمران خان کو پانچ سال کے لیے چناؤ کے لیے بین لگا دیا گیا اب وہاں سوچی جس نے کا ماہو لگا کیونکہ لوگ وہاں پہ سرکار کے خلاف پروٹسٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا کم سکم پروٹسٹ جو کر رہے ہیں لوگ اس سے تھوڑا تھم جائے گا وہاں پہ پروٹسٹ نہیں ہوگا تاکہ اس سے لگے کہ لوگوں کو اب لوگ نہ آئے گا تو کہیں کہیں کچھ نہ جو ہماری سمجھ سے آئے ہیں اس سے ہمیں کہیں کہیں نہ جات تو کچھ نہ کچھ ملے گا تو فائنلی دوستو یہ رہا آج کا نیوز ملتے ہیں نیشترسن میں